یہ دس کروڑ ہندو ہوتے ہیں جو آپس میں جو ہے ویڈن فیملی شادی کرتے ہیں ویڈن بلڈ ریشن شادی کرتے ہیں اگر مسلم کی بات کریں تو تین کروڑ کے آس پاس یہ مسلمان ہوں گے جو آپس میں شادی کرتے ہیں ہندو لڑکیوں کو بھی مسلموں سے شادی کرنے چاہیے دوستو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے سکپ مت کیجئے گا گھور سے دیکھئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو مسلم کے بارے میں ہے مسلم ویلیفیکیشن کے بارے میں ہے جس طرح سے نفرت کا بیچ بویا جا رہا ہے اور جس طرح سے آئے دن ایک بیانبازی ہو رہی ہے اور بیانبازی بھی ایسی کہ ہر مسلم کے دل کو چوٹ پہنچ رہی ہے اور اشتیال انگیز بیانبازی ہو رہی ہے حالانکہ مسلمانوں نے اس بار دیش میں بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے چاہے وہ ویسٹ بینگول ہو چاہے وہ گجرات ہو چاہے وہ بیہار ہو بہت صبر اور تحمل سے اس کو دیکھا ہے ڈیل کیا ہے حالانکہ کوشش پوری تھی کہ ان کو بدنام کیا جائے لیکن یہ بدنام کرنے والے لوگ خود ایکسپوز بھی ہوئے ہیں بارحال میں بات کر رہا تھا کچھ سٹیٹمنٹس کے حوالے سے جو آپ کو سننے کو ملیں گے اور سننے کو مل بھی رہے ہوں گے کیونکہ اب ان منافقوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے جن دنگائیوں کی بات جن کو لٹکانے کی بات امچھا جی کر رہے ہیں ان میں کب ان کو شمار کریں گے ہمیں تو معلوم نہیں لیکن کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی وہی دنگائی ہیں جن دنگائیوں کے چلتے اس دیش میں جو ہے اشانتی فیلتی ہے آپ نے سنا ہوگا کچھ سٹیٹمنٹ جیسے پروین ٹکوتیا کا ایک سٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی آیا تھا جس نے یہ کہا کہ مسلم پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے ایکسسیو مسلم پاپولیشن ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی کہیں ایسے نیتاؤں نے مسلم پاپولیشن کے لیٹڈ سٹیٹمنٹ دیا اور مسلم کو ویلیفائی کر کے یہ کہا کہ دس دس بچے پیدا کرنے والے یہ لوگ حالکہ ایون ہمارے دیش کے پردان منتی بھی کبھی کبار اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے تھے ہیں کہ کپڑے دیکھ لیجئے ان کے اور دیکھ لیجئے کہ کہاں سے آتے ہیں اس کے علاوہ ایک میڈم جو ہے سادوی پراچی جو بار بار سٹیٹمنٹ دیتی ہیں اور آج انہوں نے حد پار کر دی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہندو لڑکوں کو جو ہے مسلم لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے اور مسلم لڑکیوں کو دعوت دے دی کہ ہندو لڑکوں سے شادی کر لیجئے آپ کو یہ یہ فائدہ ہوگا اور اس میں فائدہ گنوار میں انہوں نے کہا کہ دس بچے پیدا نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو برکہ نہیں پہننا پڑے گا آپ کو ایڈیوکیشن ملے گی بہت سی چیزیں انہوں نے کہا جس طرح سے مسلم ویلیفیکیشن ہوتی ہے آپ سب کو معلوم ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم بیٹیوں کو جو ہے ایڈیوکیشن کا حق نہیں ہے ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلم لوگ ہیں چار چار پانچ پانچ شادیاں کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے رشتداروں میں یہ شادی کرنے والے لوگ ہیں بھائی نہیں دیکھتے بہن نہیں دیکھتے اور اس کے علاوہ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس طرح سے پندرہ سولہ سال کی عمر میں بہت کم عمر میں شادی کر لیتے ہیں حالکہ مسلم پرسنل لوگ جو ہے وہ اللہ کرتا ہے پندرہ سال کی عمر کے بعد کی شادی لیکن ہو کہا رہا ہے فیکٹس کیا ہے بیانبازی کیا ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ فیکٹس جب تک ہمارے سامنے نہیں آئیں گے تب تک شاید ہم کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے ان چیزوں کو سب سے پہلا ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ پاپولیشن ایکسپلوشن کے حوالے سے جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنے ہوں گے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دوہزار پچاس ہٹ کے آس پاس یا اس سے کئی سید کچھ دشکو بعد مسلم جو ہیں اس دیش میں ہندو آبادی کو بائی پاس کر لیں گے اور یہ مسلم ملک بن جائے گا حالانکہ بیس کروڑ مسلم ہے اور آفیشلی بیس کروڑ مسلم ہے اور سو کروڑ سے زیادہ ہندو کی آبادی اور اگر اب فرٹیلیٹی ریٹ کی بات کریں جو نیشنل فرٹیلیٹی ریٹ ہے یا اگر ہم اس کو بائی فکیٹ کر کے ہندو مسلم فرٹیلیٹی ریٹ کر دیں تو آپ کو بتا دوں کہ اگر 98-99 کی ہم بات کریں 1998-99 کی بات کریں تب کے فگرز ہیں کہ تب مسلم فرٹیلیٹی ریٹ مسلم وومن کے اندر ہوتا تھا 3.36 کا یعنی 300 کے قریب بچے جو ہے پیدا کرتی تھی ہر 100 عورت مسلم کمیلیٹی کے اندر تو آج یہ بہت گھر چکا ہے ابھی یہ 2.36 کے قریب ہو پہنچ چکا ہے اور ہندو فرٹیلیٹی ریٹ کے اگر ہم بات کریں ہندو وومن کا فرٹیلیٹی ریٹ کے ہے وہ 1.94 ہے قریب قریب تو اس حساب سے اگر ہم مانیں اس سروے کی مانیں اور یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ایک نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5 کی ریپورٹ کے مطابق ہے جو پچھلے سال کا میئے کے مہینے میں آیا تھا اس ریپورٹ کے مطابق جو ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں یعنی 100 مسلم عورتیں قریب 236 کے قریب بچے پیدا کرتی ہیں اور اگر ہم ہندو کی بات کریں تو 194 کے قریب یہی 100 عورتیں جو ہیں وہ بچے پیدا کرتی ہیں بتالیس کا ڈیفرنس ہے یعنی بتالیس بچوں کا ڈیفرنس ہے اور یہ بتالیس بچوں کا ڈیفرنس بھی کیسے آتا ہے اس کی بھی وجوہات ہیں کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ایوکیشنلی بہت پیچھے ہیں ایکنومکلی بہت پیچھے ہیں اس کے پاس ایکسس ٹو ہیلتھ فیسیلیٹیز بہت کم ہے تو اس وجہ پر جو ہے یہ اتنا سا ڈیفرنس آیا ہے یہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں لیکن جو یہ پاپولیشن ایکسپلوشن کے لیے ذمہ دارہ راتے ہیں یعنی اگر اس سروے کی مانے تو دو سے تین کے بیچ میں مسلم بچے جو ہے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جب آپ بات کریں گے دوسرے جو ٹاپکس ہیں خاص کر جب یہ کہتے ہیں کہ مسلم لوگ جو ہیں اپنے گھروں کے اندر فیملی بلڈ ریلیشن میں شادی کرتے ہیں یہ دیش میں صرف مسلمان نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کو بتا دوں کہ دیش میں اس سروے کے مطابق ایک ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ پندرہ پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہیں مسلمان جو ویدن فیملی شادی کرتے ہیں اس کے علاوہ 80% مسلمانوں کا اپنے جو سپوس ہیں یا اپنے کوئی بیوی یا ہزبنڈ ہیں کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں اس کے علاوہ بودھسٹ دیش میں ہے 14.9% یہ لوگ جو ہیں 14.9% بودھسٹ جو ہیں اپنے لوگوں میں شادی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فر آپ کے کرسٹین ہیں جو 11% کے آسپاس کے قریب اپنے لوگوں میں شادی کرتے ہیں بلڈ ریلیشنز میں چاہے ماں ماں تایا چاچا جو بھی اس طرح کے ریلیشنز میں شادی کرتے ہیں لیکن نیشنل ایوریج کی بات کریں تو گیارہ ہیں اور مسلم کوئی زیادہ اوپر نہیں ہے اب اگر ہم پرسنٹیج چھوڑ دیں اگر ہم سیدھا فگرز پہ آئیں تو آپ کو بتا دوں اگر دس پرسنڈ ہندوز نے شادی کی ہے بلڈ ریلیشن تو قریب قریب یہ دس کروڑ ہندو ہوتے ہیں جو آپس میں جو ہے ویدن فیملی شادی کرتے ہیں ویدن بلڈ ریلیشن شادی کرتے ہیں اگر مسلم کی بات کریں تو تین کروڑ کے آس پاس یہ مسلمان ہوں گے جو آپس میں شادی کرتے ہیں تو آبویس سی بات ہے پرسنٹیج اور میں فرق تو آئے گا فگرز میں فرق آئے گا کیونکہ مجورٹی مینورٹی کا سلسلہ ہے اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ جو بات اور الزام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ چار چار شادیاں کرتے ہیں پانچ پانچ شادیاں کرتے ہیں یا ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں دوستو اس کے حوالے سے اس سروے کی ابھی فائنل ریپورٹ تو مجھے نہیں مل پائی لیکن دوہزار پانچ چھے کا ایک سروے ہے یہی سروے دوہزار پانچ چھے کی ریپورٹ میں ایک کہتا ہے کہ دو پوائنٹ سیتیس پرسنٹ عورتوں نے ریپورٹ کیا مسلم عورتوں نے جن کے ہزبنٹ نے ایک سے زیادہ شادی کی تھی اور وہیں اگر آپ بات کریں ہندو کی تو ایک پوائنٹ ستانوے پرسنٹ ہندو عورتوں نے یہ بتایا کہ ان کے ہزبنٹس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تو یہ آپ ریلیجس چشمہ لگا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ ہندو نے جو مسلمان ہے وہی اس طرح کی شادیاں کرتا ہے اس کے علاوہ آپ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جب ڈسکس ہوتی ہے بات ایجوکیشن کی آتی ہے اور جب بات ایجوکیشن کی آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے جس طرح سے ہجاب کانٹروورسی کے دوران بہت سے ایسے سٹیٹمنٹ سامنے آئے جسے سٹیٹمنٹ میں بہت سے نتاؤں نے ایسا کہا کہ یہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے یہ ان کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں یا افغانستان میں بیان لگا یا پاکستان میں کچھ ایسی چیز ہوئی تو اس کے چلتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی ویلیفائی کیا اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے لیکن اس سروے کی ریپورٹ کے مطابق فیکٹس کچھ اور بتا رہے ہیں اور ان فیکٹس کی ہم مانیں تو 4.9 years آدھی سے زیادہ مسلم بچیاں 4.9 years سپینڈ کرتی ہیں اپنے کالج یا سکول کے اندر پوری زندگی میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں اور وہیں اگر ہم بات کریں کہ ان سکول کے اندر مسلم جو لڑکے ہیں وہ کتنا وقت سپینڈ کرتے ہیں اس کی ایوریج میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی ایوریج 5.4 سال یعنی کوئی disparity نہیں ہے لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے بہت کم minimal کچھ مہینوں کا فرق ہے ان مہینوں کے فرق میں اب باقی تو access of education ہندو مسلمانوں کے لئے بہت مشکل ہے وہیں اگر ہم ہندو community کے اندر بات کریں تو آپ کو بتا دوں 4.9 years average ایک ہندو لڑکی سپینڈ کرتی ہے سکول کالج کے اندر اور اگر ہم ہندو لڑکوں کی بات کریں تو وہ قریب 7 سال کے آس پاس ایوریج جو ہے وہ سپینڈ کرتے ہیں یہاں پر بہت disparity ہے بہت difference ہے قریب ایک دو سال دو سال سے زیادہ کا فرق آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے گا جہاں ہندو لڑکی کی پڑھائی اور لڑکے کی پڑھائی میں اس کے علاوہ جب آپ ایک اور چیز کو لے کر vilify کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں 8.7 average age ہے maiden age ہے جس age میں جو ہے آج کل دیش میں شادیاں ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کی اور یہی سیم age جو ہے ہندو لڑکیوں کی بھی ہے وہیں کرشنز اور بودھسٹ اور جینز کے معاملے میں تھوڑا الگ ہے جینز کا معاملہ اگر 22 کے آس پاس کی age میں شادی ہوتی ہے سکھ میں بھی 22 کے آس پاس کی age کی شادی ہوتی ہے کرشن کے کس کے آس پاس کی age کی شادی ہوتی ہے تو زیادہ کوئی فرق نہیں ہے لیکن جو سب چیزیں لے کر یہ آپ کے بیچ میں آتے ہیں یا یہ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں یہ سرا سر بے بنیاد ہیں اور سرا سر پروپاگینڈا اس پروپاگینڈا کے چلتے یہ لوگ بس ووٹ بینک کی سیاست کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ایسا کوئی ہتھیار یا ایسا کوئی ٹول نہیں ہے جس سے یہ فیکٹس ڈیٹرمائن کریں کیونکہ فیکٹس کچھ اور ہیں اور ان کی نفرت حالکہ ہم ان کے جو سوال ہیں یا اس سادوی پراشی نے جس سے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو ہندو لڑکوں سے شادی کرنی چاہیے دعوت دی تو میں ان سے کہہ سکتا تھا کہ ہندو لڑکیوں کو بھی مسلموں سے شادی کرنی چاہیے میں بھی دعوت دے سکتا تھا میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ہندو ہے یا مسلم ہے لڑکی لڑکی ہے بیٹی بیٹی ہے اور کسی کی بیٹی کو گالی دینا یعنی اپنے پریوار کی کسی عورت ماں بیٹی کو گالی دینا ہے تو یہ نہ ہمارے سنسکار ہے نہ ہی ہمارے دیش میں اور نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے تو اس لیے نفرت کے سوداغروں تک یہ چیز کنوے ہونی چاہیے دوستو شیئر ضرور کیجئے گا اگر اس طرح کے اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ بکس پر لکھئے گا کیونکہ فیکٹس بسٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ اس وقت ماحول گرم ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کہ اٹلیسٹ تھوڑا بہت آپ کو اس بارے میں جان کریں دے دوں Thank you very much